نمسکار ساتھی ہوں آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہو اس وقت کی سب سے بڑی خبر بیہار کے پورب مکھے منتری آر جیڈی ادھکچ لالو پرساج جی کو تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے کافی دنوں پہلے ان کا سواستہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا ان کا علاج دلی کی ایمز ہسپیٹل میں چل رہا تھا ڈوکٹروں دارہ جب پوری بوڈی کی جانچ کی گئی تھی تو پتہ لگا تھا کہ لالو جی کی جو کڈنی ہے وہ 75 سے لے کر 80% تک ڈیمیز ہو چکی ہے لالو پرساج جی کی حالت اس سے میں بہت زیادہ ناساج بنی ہوئی تھی لالو پرساج جی اپنی کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کرانے کے لئے سنگاپور گئے تھے حالانکہ کڈنی کا ٹرانسپلانٹ سنگاپور میں سفل لہا اور وہ سواستہ ٹھیک بتائے گئے لیکن کچھ دنوں پرساج جی کا سواستہ وہاں پر ٹھیک ہو گیا اور یہ باپس اپنے بیہار آگئے لیکن اب لالو پرساج جی کو لے کر کے ان کے پریوار کو لے کر کے بہت ہی بڑی خبر سامنے نکل کر آ چکے جس نے ایک بار پھر سے سبی کو چونکا دیا ہے پوری جانکاری پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو لاش تک آپ لوگ ضرور دیکھ لیں میں آپ کو بتا دوں کہ نوکری کے بدلے زمین گھوٹالے میں لالو پریوار کی مسکلیں بڑھ گئی ہیں اس معاملے میں رازد پرمکھ اور پورو سیم لالو پرساج آدب بیہار کے ڈپٹی سیم تیجوسی آدب اور پورو سیم رابڑی دیوی پہلے سے ہی جانچ کا سامنا کر رہے ہیں اب سی بی آئی نے تینوں کے خلاف آرو پتر دائر کر دیا گیا ہے جانکاری کے مطابق سی بی آئی نے بیہار کے ڈپٹی سیم تیجوسی آدب لالو یادب رابڑی دیوی کے خلاف جو ہے آرو پتر دائر کر دیا گیا ہے نوکری کے بدلے زمین گھوٹالے میں لالو پریوار کی مسکلیں بڑھ گئی ہیں بہت ہی بڑی خبر سامنے نکل کر آ چکی ہے پھلا لالو پرساج جی کا سواستہ اب ٹھیک ہے اور وہ ہمیں سا سواستہ بھی رہے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جاہند